دیکھئے بیٹ کا نشان ہمارا حق ہے بیٹ کا نشان ہماری پہچان ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات طریقہ انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹ آج ہم تقاضہ کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا زمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے لوکل گورنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے اب اس کو اگر ابحام میں ڈالا ہوا ہے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور علی زفرزہ آپ نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے دیکھئے بلے سے نہ گھبرائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کار کردگی اچھی تھی ان سولہ مہاں میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرل جو ہے وہ خاصہ سستہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے جو بجری کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھئے کہ آنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی اقدامات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے سرہا ہے تو پھر آپ کو گھبرات کس بات کی تحریکن صاحب تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کار ٹیم نے اس کو آکے صدھار دیا تو جب آپ نے صدھار دیا آپ نے تاریخی اقدامات اٹھائے آپ نے انقلابی اقدامات اٹھائے تو پھر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں اور تحریکن صاف کمال ہے جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے نشان سے بھی کامپیں ٹاک رہی ہیں تو خدا کے لیے حمد کی جیئے اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے ارضی ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے جب آپ ایک وفاقی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی ریڈیکل فورسز لیں گی اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے پاکستان افضل ہے مقدم ہے اور پاکستان کے دار و خلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نارے بازی ہو تو قابل فکر ہیں ایک سکر اب آجا تو آجا تو آپ پہ آجا صرف دو سوالات ہیں ایک سوال یہ ہے میڈیا ریپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کی دیل کے تحت پائے ہیں اور سیکنڈ پوششن یہ ہے کہ آپ بھی الیکشنز دلے کے اوپر تحقلداد کا اضار کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے تو کیا آجا عام اتقابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور میڈیا انتیار کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی پریس کانفرنس پہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے ان کے نامور قائدین نے اپنا موقع واضح کیا ہے کہ وہ نوے دن کے اندر انتقابات چاہتے ہیں اگر وہ نوے دن کے اندر انتقابات چاہتے ہیں تو ہمارے موقع اور ان کے موقع میں ایک مماثلت آگئی جماعت اسلامی نے اس پر پوزیشن لی ہے اور جماعتوں نے پوزیشن لی ہے تحریک انصاف سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اس ایک نقاطی ایجنڈے پر الیکشنز بدن نائنٹی ڈیز اس پر کیا مشاورت ہو سکتی ہے اور شیاسی تبادلہ شیال ہو سکتا ہے اور اس کو کور کمیٹی میں لے جانے کا ارادہ ہے اور کور کمیٹی اگر اس پر اتفاق کرتی ہے تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ دیگر جماعتوں سے رجوع کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسز بلڈ کیا جائے اس کو میں اہمیت نہیں دیتا اس کو میں اہمیت نہیں دیتا کہ کچھ میں حقیقت نہیں ہے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یوکے میں انجیو نے ایک کوئی لیگل ٹیم ہمارے کا ریفرنس دیتے ہوئے کوئی فنڈس کریئٹ کرنے کی بات کی ہے ہم پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالو نہیں ہے اور ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آتھرائز نہیں کیا کہ کوئی فنڈس کریئٹ کرے کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں یوکے کی کسی انجیو کو آتھرائز نہیں کیا یہ سب وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا ہوں میں شکر گزار ہوں شاہین صاحب یہ کیونکہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی تو شکریہ آپ نے اس کو واضح وضاحت کر دی سر دیکھئے اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی جس ملاقات میں اہم ایمباسٹرز موجود تھے جس پہ امریکہ کے صفیر بھی موجود تھے ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو ایوالو کر رہی ہے اپنا موقع پیش کیا انتخابات کے بارے میں جو ہمارا کانسٹیچوشنل موقع ہے جو میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں اس پر تبادلہ خیال کیا اپنا موقع پیش کیا جو ہمیں تشویش لہاک ہو رہی ہے رائزنگ ٹرینڈ آف ٹیرورزم ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں آئے دن انسیڈنس ہو رہے ہیں مثال کے طور پر پچھلے بارہ ماہ میں صرف خیبر پختون خواہ میں تقریباً چورانویں فیصد ٹیرورزم انسیڈنس میں اضافہ ہوا ہے ریجنل سیچویشن اس پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا اس پر تبادلہ خیال ہوا تو ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی جو میڈیا میں ایک تاثر آیا ہے اور ایک کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی یہ درست نہیں ہے سائیفر کے بارے میں بات ہوئی یہ درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ہاں میٹنگ ہوئی ملاقات ہوئی شاہ صاحب شاہ صاحب جڑا والا کی حوالے سے تو اسی بات کرتی دیکھئے جڑا والا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں حکومت پنجاب کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ لون اوڈر سیچویشن اس حد تک بگڑ گئی کہ پاکستان کے شہری ان کی املاق متاثر ہوئی ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا نوٹس لیں گے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہونے والے چیف جسٹس صاحب غالباً آج وہاں گئے ہوئے ہیں اور خود انہوں نے جا کے آنکھوں دیکھا انہوں نے اپنا ایک امپریشنز اپنے لیے ہوں گے لوگوں سے ملے ہیں تبادہ شعال ہوا ہے تو یہ ایک سیریس سیچویشن ہے چیف جسویشن ہے